اے نوجوان دوست میرے پاس آپ کو خوصلہ دینے کے لیے کچھ الفاظ ہیں آپ کے سامنے زندگی کے دو راستے پھیلے ہوئے ہیں ایک راستہ تنگی اور ناکامی کی طرف لے جانے والا ہے جبکہ دوسرا آپ کو کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے قدیم یونانی ریس میں صرف ایک شخص انعام کا دعویٰ کر سکتا تھا لیکن انسانی زندگی کی دور میں ہر ایک کو جیتنے کا موقع ملتا ہے سی کو مقابلہ کرنے سے روکا نہیں جاتا اور انعامات اور کامیابیاں محس موقع اور اتفاق سے نہیں دیے جاتے اب اس کا تصور کریں جو کوئی بھی اپنی سمت کو واضح کیے بغیر زندگی کے سفر پر نکلتا ہے وہ گویا کمپاس کے بغیر سمندر میں بحری جہاز چلانا چاہتا اور جو بغیر کسی پلاننگ کے چلنا شروع کر دیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے بہت سے نوجوان مرد اور عورتیں اس جال میں پھنس جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کسی کورس کو چارٹ کرنا اور ایک مناسب مقصد کے لیے سخت محنت کرنا بے مانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہاو کے ساتھ جانا اور یہ دیکھنا آسان ہے کہ حالات انہیں کہاں لے جاتے ہیں لیکن اندازہ لگائیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو لوگ کسی چیز کا مقصد نہیں رکھتے ہیں وہ عام طور پر کچھ حاصل بھی نہیں کرتے ہیں بیس نوجوان لوگوں کا تصور کریں جو سب کامیاب ہونے کے خواہش مند ہیں لیکن کامیاب صرف چند ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو پرازم، فوکس اور اپنی کوششوں کے لیے پرازم ہوتے ہیں لوگ اکثر قسمت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ قسمت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قسمت سب کچھ نہیں ہے مقابلہ جیتنے اور اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑنے کی چابی اپ کے ہنر اور فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے اپنے وسائل کے اندر رہنے اور سمجھداری سے بچت کرنے میں مزمر اپنے کردار اور اپنی ساکھ کو بے داغ رکھیں اپنے فارغ وقت کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں دینی اور اچھے لوگوں سے مضبوط روابط استوار کرنے کے لیے ایک دوستانہ رویہ پیدا کریں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اقبال، جنہ، ڈاکٹر قدیر جیسی مشہور شخصیات نے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت کی فرانس کے تیرز نے بھی قسمت سے اپنی ترقی حاصل نہیں کی یہ سب محنت کے بکے بل بوتے پر کامیاب ہوئے سوچ اور لگن سے رہنمائی جو لوگ جانفشانی سے کام کرتے ہیں ان کا نوٹس لیا جائے گا اور انہیں اہم مقام ملے گا اس خیال سے بے وقوف نہ بنے کے حالات آپ کی تقدیر کو کنٹرول کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے ہیں یا آپ کا پس منظر کیا ہے اب سراسر قوت ارادی کے ذریعے عظمت کی طرف بڑھ سکتے ہیں ہم نے کامیابی کے لیے رکاوٹوں پر قابو پانے والے لوگوں کی بے شمار مثالیں دیکھی ہیں آپ کا عظم اور مرضی ہی حقیقی قوتیں ہیں جو آپ کے مستقبل کی تشکیل کرتی ہیں موسیقی موسیقی